سبا فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا فاتحہ خوانی کرتا اور وہاں سے ہی اپنے آفس چلا جاتا ایک عرصہ ہو گیا تھا مجھے یوں کرتے مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی بہرحال میں والد صاحب کی قبر پر پہنچا تو اس سے چند قدم فاصلے پر ایک قبر بنی تھی تازہ پھولوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ دو یا تین دن پہلے کی قبر بنی ہوگی والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر بھی فاتحہ خوانی کے لیے رک گیا فاتحہ خوانی کے دوران مجھے یہ محسوس ہوا کہ خوشبو اسی قبر سے آ رہی ہے میں نے یہ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری میں ایک دم تھٹک گیا قبر کی مٹی تھنڈی تھی جیسے نم ہو جبکہ مٹی بالکل خوشک تھی اور کمال حد تک مٹی تھنڈی تھی بہرحال مٹی کو وہیں قبر پر پھینک دیا اور ہاتھ جھارنے کے بعد میں وہاں سے چل پڑا بھائی کی دکان کھولی پہلا گاہ کایا اس کو سامان دیا تو اس نے کہا کہ وقار بھائی آج خوشبو تو بہت کمال کی لگائی ہوئی ہے میں نے کہا خوشبو کونسی خوشبو تو اس نے کہا کہ وقار بھائی خوشبو آپ لگاتے ہو اور پوچھتے ہم سے ہو کہ کونسی خوشبو یہ کہتے ہوئے وہ دکان سے چلا گیا میں نے جب اپنے ہاتھ کو سنگا تو وہی خوشبو میرے ہاتھ سے آ رہی تھی تمام دن میں اس خوشبو کو محسوس کرتا رہا ہاتھ دھونے کے باوجود بھی میرا ہاتھ معطر رہا اگلے دن ہفتے کو بھی میں نہ چاہتے ہوئے قبرستان چلا گیا والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد اس قبر پر فاتحہ خوانی کی اس کی قبر یہ کس کی قبر ہے کون ہے یہ جو اس قدر نیک ہے جس کی قبر تھنڈی اور خوشبودار ہے ایسا کون سا عمل کر دیا کہ اتنا بڑا انعام پا لیا اس بات نے مجھے بے چین سا کر دیا تھا گورکن سے اس قبر کے متعلق پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ خاتون کی قبر ہے یہ جان کر اور بھی حیرت ہوئی کہ عورت کو اس قدر شاندار مقام کیسے ملا اگلے دن اتوار تھا دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ کھڑا ہوا اور قبرستان روانہ ہو گیا قبرستان میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ اسی خاتون کی قبر پر ایک آدمی قرآن خوانی کر رہا ہے میں والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے لگا فاتحہ خوانی کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا جو اب دعا مانگ رہا تھا جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوا تو باہر کی جانب چل پڑا اس کو جاتے دیکھ کر میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا جیسے ہی وہ قبرستان سے باہر نکلا میں نے آواز دے دی سر بات سنیے گا ایک منٹ رکیے تو پلیس کہنے لگے کہ جی فرمائیے سر میں معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو تکلیف دی مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو کہنے لگے جی جی پوچھئے کیا بات ہے انتہائی محبت سے اس شخص نے مجھے جب یہ جواب دیا تو میں نے کہا شکریہ سر جزاکاللہ دراصل میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ کن کی قبر ہے جہاں قرآن خوانی کر رہے تھے آپ اگر آپ مناسب سمجھیں تو بتا دیجئے وہ کہنے لگے یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے کہا دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے ایسی خوشبو میں نے آج تک محسوس نہیں کیا ہے مجھے یہ دنیاوی خوشبو ہرگز نہیں لگتی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ یہ مقام انہیں ملا ہے کہ قبر تھنڈی اور خوشبو دار ہو گئی ہے یہ سن کر اس شخص نے تھنڈی آہ بھری اور کہا قبر تھنڈی اور خوشبو دار کیوں نہ ہو اس نے اللہ تعالی کو راضی ہی ایسے کیا ہے جی میں یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ ایسا وہ کون سا عمل ہے جس سے یہ سعادت نصیب ہوئی اس نے بتایا کہ یہ میری زوجہ کی قبر ہے تیس سال ہماری رفاقت رہی میں چار بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں میری بہنوں اور میری ماں کو میرا سہرہ دیکھنے کا بہت شوق تھا سرکاری نوکری ملتے ہی چاند سی دلہن کی تلاش شروع کر دی چند دنوں میں ہی لڑکی کی تلاش کا کام مکمل ہوا شادی ہوئی اور ماں بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے شادی کی پہلی رات میں نے گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی اپنی پگ اس کے قدموں پر رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں بتا دیا تھا کہ مجھے معاف کر دو میں حق زوجیت ادا کرنے سے بلکل قاسر ہوں میڈیکلی طور پر میں مکمل انفٹ ہوں صرف اپنی والدہ اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا ہوں اس نے وہ پگ میرے سر پر رکھتے ہیں آپ جیسے بھی ہیں میرا سہاگ ہیں میرا نصیب ہیں مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے اس دن کے بعد اس اللہ کی بندی نے میرے ساتھ تیس سال گزار دئیے میرے گھر والوں کی ہر بات برداشت کی بانجھ ہونے کے تانے بھی سنیں مگر میرا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار نہ کرے جس نے اتنی پاک زندگی گزاری ہو اس شخص کی تمام باتیں سن کر اس خاتون پر مجھے رشک آنے لگا جس نے دنیا میں صبر کیا اور عالی مقام حاصل کر لیا آج کل کے دور میں کچھ بھی حاصل کرنا کیا مشکل ہے بھلا عورت مرد ذرا سے بیمار ہوں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر اپنی اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہیں تھوڑا سا فرق لگنے پر بیوی شوہر کو کھری کھری سنا دیتی ہے شوہر بیمار ہو تو تعلق تک استوار کر لیتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی مثالوں سے بھرا پڑا ہے سبر کا دامن ہم نے چھوڑ دیا سارا کچھ صرف اور صرف دنیا میں ہی لینا چاہتے ہیں آخرت کی کوئی امید نہیں رکھتے اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین